بہت ٹائم لے چکی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ چیئرمن صاحب آپ نے مجھے موقع دیا بجٹ پر بات کرنے کے لیے کل سے بجٹ پر دوتی یہ ایک سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ بجٹ کی کتاب پنگ بک نہیں مل رہی اور یہ سب ہماری سب کی گزارش تھی کہ ہمیں دی جائے علیہ صاحبہ تشریف رکھیں آپ تیس منٹ لے چکے ہیں آپ تیس منٹ ڈبل ٹائم لیا آپ نے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو چینجڈ بجٹ ان بریف دیا ہے نا یہ بھی گورنمنٹ کی مثال ہے ٹرانسپیرنسی ختم کرنے کے لیے چیزیں چھپانے کے لیے جو بجٹ میں ہمیں بجٹ ان بریف دیا گیا اور اس میں بہت ڈفرنس ہے اس میں دو ہزار نائنٹی ٹو تھاؤزن نائنٹین ٹوئنٹی کا روائز بجٹ ہی نہیں ہے سرے سے اکھار دیا اور آ دیا اور یہ بات پہلی دفعہ ہسٹری میں شاید پاکستان کے ہوئی ہے چھپانے کی بات کہ بجٹ ان بریف میں آؤٹ گوئنگ یئر کا روائز ایسٹیمیٹ ہی نہیں ہے اور یہ منسٹری آف فنانس کو میں کہنا چاہتی ہوں خود میں نے فنانس سے وہی سال کام کیا ہے یہ مثال مجھے پہلے زندگی میں کہیں نہیں نظر آئی یہ کیا بات تھی کیا وجہ تھی اب ہم آپ کو تھوڑی سی باتیں بتا دیں کہ کیا وجہ تھی آئی تینک وجہ یہ تھی کہ جو نمبرز دیئے ہیں وہ بالکل انریلسٹک ہیں وہ غلط ہیں وہ پکڑنے میں نہ آ جائیں اس لیے اٹھا کے بجٹ ان بریف بدل دیا بالکل بدل دیا اب میں آپ کو دو تین مثالیں دیتی ہوں کہ وہ کون سے بجٹ اب میں نمبرز سے دوں گی ہوا میں باتیں نہیں کروں گی کون سے دو تین ایریاز ہیں جس میں ان کو پتا تھا کہ یہ نمبرز اگر ریویل ہو گئے اتفاق سے کر دیئے انہوں نے غلطی سے اور پھر ویڈراؤ کیا کہ اگر یہ مزید ریویل ہو گئے تو لوگ اصلیت جان لیں گے اصلیت سب سے پہلے کیا دکھانی ہے سب سے پہلے اصلیت یہ دکھانی ہے کہ جو ٹیکس موبیلائزیشن یا کلیم کر رہے ہیں وہ ہونے کو نہیں ہے انہوں نے کہا یہ جو آؤٹ گوئنگ یئر ہے دو ہزار نائنٹین ٹوینٹی اس میں کلیم یہ ہے کہ یہ ٹیکس موبیلائز کر لیں گے تری تھاؤزن نائن ہنڈرڈ بلین کا تین اشاریہ نائن ٹرلین کہاں سے کریں گے اب میں آپ کو بتاؤں میرا کنسرن کیا ہے انہوں نے کیا یہ ہے کہ اب مارچ تک ہم نے جب نمبر اٹھا کے دیکھے تو وہ تو صرف تین ہزار فورٹی فور بلین موبیلائز ہوا تھا یہ کیسے یا کئی یا ایٹھ ہنڈرڈن سکسٹی فور بلین مزید موبیلائز ہو جائے گا ذرا منسٹری آف فنانس کے لوگ بیٹھے یہ ہمیں بتائیں کس طرح یہ موبیلائز ہو جائے گا ایٹھ ہنڈرڈن سکسٹی فور بلین جو ان کا کلیم یہ بن جائے تھری تھاؤزن نائن ہنڈرڈ تھری پوائنٹ نائن ٹریلین کا جو یہ بجٹ ایف بی آر کا ریونی بول رہے ہیں میرا اپنا خیال یہ ہے میں نے بہت بڑا ہے ٹیکسیشن کو اگر یہ تھری تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈن تھرٹی بھی کر لیں تو ہم ان سے کہیں گے ٹھیک ہے ایف بی آر ویل ڈان یہ الٹا تھری تھاؤزن نائن ہنڈرڈن کے اوپر پہنچ گئے یعنی بجٹری ریونیوز پہ شارٹ فال ایٹی بلین کی کھڑے کھڑے مل گئی ہمیں اس سال میں اگلے بسط کی نئے سال کی بات نہیں ہو رہی ہے اسی سال کے بجٹ دیفیس کی بات کرتی ہوں میں آپ سے اس سال میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کلیم ہے کہ بجٹ دیفیسٹ نو اشاریہ ایک بلین پرسنٹ اف دی جی ڈی پی ہوگا یعنی مائنس تھری تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈن نائن بلین میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ٹین پوائنٹ ون پرسنٹ ہے اور ان کو خود بتائے کیوں کیونکہ انہیں دو چیزیں غلط اسٹیٹ کی ہیں ایک تو میں نے آپ کو پہلی بتا دیا ایٹی بلین سے کم ہونے والے یعنی پوائنٹ ٹو پرسنٹ اف دی جی ڈی پی دوسری طرف انٹریسٹنگلی یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چاروں صوبائی گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں سپلے جو ڈیفیسٹ ہے ان کا مل ملا کے اٹی بلین ہونے والا ہے صرف اٹی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے اپنی ریپورٹ میں کہ بجٹ چاروں صوبوں کے جو ہیں وہ ٹو ہنڈرڈ نائن بلین ڈیفیسٹ میں ہونے والے اور ان کی وہ جو بجٹ ایم بریف جو چھپا لی انہوں نے آپ اگر اس کو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں لکھا تھا کہ پروونسلز کے بجٹ ڈیفیسٹ is 393 بلین تو یعنی اپنا بجٹ ڈیفیسٹ کم کرنے کے لیے انہوں نے پروونسل ڈیفیسٹ کو چھپایا ہے اور غلط بتایا ہے یہ بجٹ ڈیفیسٹ 9.1 نہیں ہے یہ بجٹ ڈیفیسٹ 10.1 ہے جو کہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا بجٹ ڈیفیسٹ ہے سب سے بڑا بجٹ ڈیفیسٹ ڈیفیسٹ دبل ڈیجٹ میں اور یہ آپ ان سے یہ پوچھیں بھائی یہ تو تین مہینے کے بعد اصلیت کھل جائے گی جھوٹ کیوں بول رہے ہیں ایسا نہیں ہو رہا ہوگا ہم نے پچھلے سال دیکھ لیا ان کو عادت ہے پچھلے سال جب بجٹ اناؤنس ہوا تو انہوں نے کہا کہ 7.2 ہوگا 20 دن کے بعد یہ کہنے لگے نہیں بھائی وہ تو کچھ غلطی ہوگئے ہم سے وہ تو 8.9 تھا وہ 800 بلین کہیں کھو گئے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں چلے ہماری کیلکیلیشن بھی نہیں آئے یہ میں کہتی ہوں کہ منسٹری آف فنانس کی نا اہلی ہے اور یہ گورنمنٹ کی جسے کہنا چاہیے بدنیتی بھی ہے یہ بجٹ کو انہوں نے انکریڈبل کر دیا پاکستان میں اس کی کریڈبلٹی ختم ہو گئی اس طرح حکومتیں چلتی ہیں کہ آپ جو کہیں اسیملی کے فلور پر کھڑے ہو کے آپ کو پتہ جھوٹے اور آپ سمجھتے ہیں وہ 22 کروں لوگوں کے لیے اس طرح آپ ان کو ٹریٹ کریں گے ان کو آپ سٹوپڈ سمجھ رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں آپ انہیں اس طرح کے جھوٹ بول بلا کے یہ بالکل غلط بات ہے اور یہ میں بالکل دل سے یہ کہتی ہوں اس ایکسرسائز کو ختم کریں آنکھوں میں دھول چھوکنا کھلنام کھلا غلط بولنا آپ من کریں اب آگے چلیں ایک اور نمبر جس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں مجھے آج ہی پتہ ہے کہ یہ ہونے والا نہیں ہے جب یہ اناؤنس کر کے گئے ہیں وہ ہے آپ کے گروت ریٹ کا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہمارے ایڈوائزر صاحب کہہ رہے ہیں اس سال کی منفی گروت ریٹ 4% ہے جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ پہلے نو مہینے میں ساری چیز نیگٹیف تھی آپ کی لارج اسکیل مینیفیکچرنگ نیگٹیف آپ کی پرائیوٹ سیکٹر کریڈٹ آف ٹیک نیگٹیف 47% آپ کی لارج اسکیل مینیفیکچرنگ کو کوویٹ کے بعد 23 یعنی کوویٹ کو اگر آپ ڈال لیں تو انٹرنیشنل ایجنسیز بھی کہہ رہے ہیں آپ منفی 2% پہ ہیں آپ کی ایکانومی کم از کم ڈیور سے 2% کانٹریکٹ کرے گے آپ پھر ہمارے آنکھوں میں جھوک رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ نے آئی ایم ایف کو غلط نمبرز دکھانے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ نے قوم کے سامنے غلط نمبرز رکھ رہے ہیں اور کچھ اپنا بجٹ ایسا پریزنٹ کر دینا ہے جو سب کو خوش کر لے اور ہم اس کو مان جائیں دیکھیں یہ پریسیڈنس بلکل غلط ہیں اور میں ایک چیز اور کہنا چاہتی ہوں اور مجھ جیسا ایکانومیس جو ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس چیز کو اس لیے یہ سمجھتے ہیں they are too smart they will not be caught بٹ ہم پاکستانی جو ہیں نا جاہل تو آپ کی ایک ہیلتھ منسٹر کہہ چکی ہے ہم سب کے سب اتنے جاہل نہیں ہیں یہ آپ ذرا سمجھ لیجئے اور بجٹ پیش کرتے وقت ان باتوں کا ذرا خیال رکھئے کہ جو آپ کلیم کر رہے ہیں اس میں credibility ہو ہم سب یہاں اندھے کانے بہرے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں سیدھے سیدھے سی بات ہے اب میں آپ کو ان کی یہ بات بتاؤں کلیم یہ ہے کہ بھئی یہ سارا debt جو لے رہے ہیں پچھلے سال 11 trillion کا extra debt پہلے دو سال میں وہ اس لیے لے رہے ہیں کہ جو پچھلی حکومت ہے اس کی debt اتنی ہو گئی کہ servicing debt servicing اتنی زیادہ ہو رہی کہ debt لینا پڑ لی میں آج آپ کو demonstrate کروں گی کہ آپ کے government کے تحت state bank of Pakistan کی غلط policy making نے ہماری economy کو کیا cost کیا ہے numbers کے ساتھ بتاؤں گی آئیں آن کے مجھے refute کریں بٹھالے ministry کے لوگوں کو اور میرا claim refute کریں numbers دوں گے آپ کو دیکھئے انہوں نے کیا کیا یہ debt servicing اتنی کیسے بڑھائی ایک تو انہوں نے کیا interest rate high core inflation جو تھا اس سے کئی زیادہ high کر دیا 6% سے اس کو 13.25 پہ بڑھا کے local debt servicing بڑھا دی ہم نے کچھ calculations کیے اور ہم نے یہ کہا کہ اگر انہوں نے نہیں گئی ہوتی یہ غلط policy اتنی تیز رفتاری سے policy rate نہیں بڑھایا ہوتا جتنی ضرورت تھی 8% تک بڑھایا ہوتا تو ہماری debt پہ کیا فرق پڑتا میں نے وہ numbers calculate کر کے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ صرف policy rate بڑھانے کی وجہ سے ضرورت سے زیادہ انہوں نے اس ملک میں 2000 billion کی debt ڈال دی ہے 2000 billion is the debt cost because of wrong policy decision انہوں نے interest rate بہت بڑھا دیا پھر ایک اور ان کا policy decision exchange rate کو اتنی تیز رفتاری سے ضرورت سے زیادہ بڑھا دیا ایک stage تھا کہ exchange rate تو under value ہو گیا اتنا زیادہ بڑھا دیا اگر یہ نہیں کرتے اور اگر یہ صحیح level پہ رکھتے exchange rate کو جو ضرورت تھی اور جو increase ہوا اس کا صرف آدھا کرتے تو آج debt service جو ہے وہ آپ کا 2600 billion کم ہوتا یعنی یہ state bank کے جو دو decisions ہیں غلط اس کا قوم کو کیا خمیازہ بھکتنا پڑا ہے اس کا قوم کو یہ خمیازہ بھکتنا پڑا ہے کہ آج 4600 billion extra debt ہے پاکستان پہ اب کون پوچھے گا state bank کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں state bank کیوں جواب دے نہیں ہمیں سے کہ ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے 4600 billion extra پیسے دینے پڑ لے ہیں پاکستانیوں کو debt کے نام پہ جو debt to GDP ریشو آج 90% ہے وہ اگر یہ state bank کی غلط policy نہیں ہوتی تو 79% of the GDP ہوتا یعنی 11% of the GDP less آپ ذرا magnitude دیکھیں ان کی غلطی کا اور غلطیاں ختم نہیں ہوئی ہیں یہاں غلطی ہوئے ایک غلطی اور بتاتی چلوں ministry of finance کے لوگ یہاں بیٹھے ذرا مجھے جواب دیں جس زمانے میں 13.2% 25% interest rate ہے حماد اصر صاحب بہت proudly کھڑے ہو کے کہہ گئے کہ ہم نے تو 70% debt long term debt کر دی ہے کوئی پوچھے جس زمانے میں interest rate high ہے اور نیچے گر رہے ہیں آپ اس زمانے میں high interest rate پہ debt لے کے lock in کرتی آپ کو ABC نہیں آتی economics کی debt management جب high interest rate ہوتا گر رہا ہوتا اس وقت نہیں اٹھاتے long term debt اس وقت آپ short term debt اٹھاتے تاکہ جلدی سے اس کو turnover کر دے اور جب interest rate گرا ہو اس وقت آپ اس نیا لے لے آپ نے اُلت policy کری بلکل غلط debt management policy اور اس کا خمیازہ اب ہم پاکستانیوں کو کتنا بھکتنا پڑا ہے نمبر نئی باندر میری بات سنیے یہ میں factually correct بات کریوں and i want you آپ اپنے توسط سے اس بات کا میرے جواب ملوائے لگا wind up wind up میں کر رہی ہوں جناب چیئرمن صاحب 700 billion extra یہ ڈیٹ غلط ڈیٹ servicing ڈیٹ management کی strategy سے ملک کو خمیازہ بکتنا پڑا ہے جناب چیئرمن 700 اب میں آپ کو آدھا درجان اور ایسی چیزیں بتا سکتی ہوں جو ایک economist بڑے ارام سے government کی economic team کو بتا سکتا بٹی یہ government کی economic team ہے ان کے سمجھ یہ نہیں آرہی چلیں چھوڑ دیں کیا غلط کر رہے اب یہ بتا دیتے ہیں کہ کیا نہیں کیا اور اچھا کر سکتے تھے یعنی positive کیا کر سکتے تھے دیکھئے covid کی وجہ سے ساری دنیا rethink کر رہی ہے کہ economy پہ وہ حشر پڑا ہے کہ جو world war 2 کے بعد depression کے بعد پہلی دفعہ ہوا ہے ایسے میں آپ کو rethink کرنا چاہیے تھا اور جو غلط آپ لائے نہیں آپ نے business as usual کا budget لے آئے ایک مثال آپ کو دیتی ہوں باقی چھوڑ دیں آپ مجھے ٹائم نہیں دے رہے آپ نے جو مراد دی ہوئی ہیں عمرہ کو امیر طبقوں کو آپ کا اپنا economic survey بتاتا ہے 1,150 billion tax کی exemptions allowances credit جو اس ملک امیر طبقے کو امیر businesses کو elite کو مل رہے آپ نے ان پہ کوئی ڈز ماری آپ نے ان سے کہا کہ ٹیکس کانٹرو بیوٹ کر دو اب بھی اپنی مراد ختم کر دو عام پاکستانی بھوکا مر رہا ہے نہیں آپ نے نہیں کیا ایسا آپ نے الٹا اور tax exemption دی ہے انکم ٹیکس میں کتنے 378 بلین کے انکم tax 518 بلین کے sales tax 253 بلین کے customs duty یعنی جب structural adjustment کرنا تھا لوگوں سے ان کا share contribute کروانا چاہیے تھا آپ نے نہیں کیا اور یہ آپ کا business as usual کا budget ہے آپ نے وہ opportunity پاکستانیوں کے لیے lose کر دی کہ آپ structural adjustment کر لیتے کیونکہ covid کی وجہ سے economy کا برا حال تھا اور آپ پاکستانیوں کو کچھ relieve دیتے elite سے کچھ کہتے contribute کر دو sacrifice کر دو پاکستان رہے گا تمہاری باقشاہت رہے گی نہیں رہے گا تو آپ کی باقشاہت ختم ہو جائے گی آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا in fact نہ آپ کے پاس آپ نے کوئی package ڈالا smes کا نہ آپ نے کوئی package ڈالا agriculture کا نہ آپ نے کوئی policy rate کم کیا جو آپ کو کر لینا چاہیے تھا ان دوران اور مجھے فکر صرف آخری بات ہی ہے آپ کی external resources جو ہیں وہ گر رہے ہیں میں آپ سے پوچھتی ہوں finance ministry سے پوچھتی ہوں یہ جو گرتے میں external inflows ہیں foreign exchange آپ اپنے ڈالر کی ضروریات ہیں وہ کیسے پورا کرنے والے ہمیں اس document سے کچھ سمجھ نہیں آرہا وہ آپ کیا پاکستان کو اس نہج پہ لے گئے ہیں کہ اگلے کچھ عرصے میں ہم اپنے external requirement کے اپنی external ضروریات کو financing کو پورا نہ کر سکے میں پوچھنا چاہتی ہوں ہم اس نہج پہ اور بتانا چاہتی ہو اس ایکنومک ٹیم سے تاکہ وہ بھی accountable ہو آپ کو اگر ہم کو نہ سہی اس وقت پاکستان کے جب remittances foreign گر رہے ہیں external inflows گر رہے ہیں آپ کی ایک سال کی requirement 19 billion ڈالر ہوتی ہے ہمارے پاس کوئی scheme اس میں نظر نہیں آرہی ہم وہ اپنی foreign exchange requirement کیسے پوری کریں گے میری آخر میں آپ کی ترو یہ ایک اپیل ہے پاکستانیوں سے حکومت سے کہ اس elite سے black male ہونا چھوڑ دے جو vested interest groups ہیں جب تک وہ sacrifice نہیں کریں گے پاکستان economically secure نہیں ہوگا ہماری national security کو خرشہ ہے economically weak پاکستان is a nationally weak پاکستان آپ economy ابھی بھی ٹھیک نہیں کر رہے اور آپ اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائیں اور یہ خدارہ پاکستانیوں پہ حسان کریں جو انڈیا میں ہو رہا ہے کشمیر پہ ہوا اس سے آپ کی آگے نہیں کھلی بات آگے نہ بڑھ جائے آپ اپنے آپ کو economically مستحقم کریں سب sacrifice کریں یہ جو elite capture ہو گیا ہے ایک دو ٹریلین کا نہیں ہے اسٹیمنٹ ہیں they are up to three to four thousand ٹریلین روپیز وہ elite سے کہیں sacrifice کریں پاکستان رہے گا تو آپ اور ہم رہیں گے ان کے بٹھوے بھائے رہیں گے اور ہماری politics چاہ